السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یہ تو آپ یہ سی ہوں گے تو بھئی اگر آپ وہاب ریاض کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے وہاب ریاض نے دل پر تاشتا ہو کر ایک ایسا انٹرویو دے دیا کہ پاکستانی پورا کرکٹ بورڈ ہل کر رہا گیا تو بھئی اے وہاب ریاض نے کیا انٹرویو دیا جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو بھئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی رکمنٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ریم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجی تاکہ سپورٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہے تو دوستو وہاب ریاض نے کہا جس طرح کی میری پروفارمس تھی مجھے پوری امید تھی کہ میں پور ورلڈ کپ 2019 کا کھیلوں گا لیکن اب کیا ہو سکتا ہے بس یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نصیب میں نہیں تھا اور مزید انہوں نے کہا سینئرز پلئر کے حوالے سے جب ان کو سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سینئرز پلئر آپ کو انگلینڈ میں نہیں بلکہ تمام پچھز تمام ملکوں کے خلاف ہونے چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں جونئرز کھلاڑی نہیں ہونے چاہیے جونئرز ہونے چاہیے لیکن ان کا سینئرز کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ اگر دیکھا جائے جتنی بھی ٹیموں نے سکاؤٹ کے اعلان کیا ان میں پچھلے ورلڈ کپ کے زیادہ پلیئر انہوں نے دھرائے ہیں کیونکہ سینئرز پلیئر جانتا ہے کہ پریشر کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے تو انہوں نے مزید کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے اب تو پاکستانی ٹیم سیلیکٹ ہو چکی ہے اور نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے میں پور تیاری کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ میں اگلے سال پاکستانی ٹیم میں ہوں گا اور انہوں نے مزید کہا کہ جو پاکستانی ٹیم نے سیلیکٹ ٹیم کیا ان کو بیسٹ آف لکھ کہتا ہوں اور انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے وہ کوچ کپتان اور سیلیکٹر کے مشاورات کے بعد ہوتی ہے اور انہوں کی سوچ سمجھ کے ساتھ ہی ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی وہاب ریاض کے حوالے سے تھوڑی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اب ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکچ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ